کہ عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے میں سلمان صاحب اور افسران میں دو عرب روپے کی گاڑیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کہاں کا انصاف ہے کل آپ نے بھی ہائلائٹ کیا تھا اس سٹوری کو ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام میں جانا ہے ان حکمرانوں نے یہ لے کر جائیں گے عوام میں کہ ہم نے افسران کو گاڑیاں دی اور آپ لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں دیکھیں یہ گاڑیوں والے ایشو پہ کل چکے میں بات کر چکا ہوں پاکستان کے دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک پروگرام ایک منشور کی بنیاد کے لوگوں کے پاس جاتی ہے وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کچھ ان کے پاس بتانے کے لیے ہوتا ہے اور پھر جب وہ دوبارہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ کارکردگی دکھاتے ہیں یا یہ اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پاکستان کی سیاست کا بڑا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پلٹیکل فورسز کو عوام کو بتانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ چور دروازوں پہ یقین رکھتے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک اسمبلی میں دونوں طرف فری قین برسکت دار آئے ہیں ایک پہلے آئے تھے جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے دعوے دار تھے اور جب انہیں عدم اعتماد کی بنیاد پر نکال دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں تھی پاورز تو کسی اور کے پاس تھی ساڑھے تین سال وہ بس دار رہے ہیں بتانے کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اب جو دوبارہ اس کے عدم اعتماد کے بعد آئے آپ نے کہا کہ وہ لیپ ٹاپ دیتے نظر آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ دیتے نظر آ رہے ہیں اور بات ہے کہ آج ہمارے اخبار کے اندر ایک بڑا خوبصورت کالم میں نے پڑھا ہے کہ کچھ نیا کر کے دکھائیں میرے خیال یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ایک فاضل کالم نویس ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ جو آزادی اور معاشی انقلاب کی بات کرتے ہیں جب بس سکتدار آتے ہیں انہوں نے سابقہ دور کا حوالہ دیا ہے کہ جناب خان کے اردگرد بھی سیٹھ مافیا تھا اور لینڈ مافیا تھا کیا خوبصورت بات کی دیکھیں نا بات ہے کہ یہ بات وہ کالم میں کرتے ہیں اس پروگرام میں نہیں کرتے بات ہے کہ جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ عالم ہو کہ ان کے پاس عوام کو بتانے اور دکھانے کے لیے کچھ نہیں میں نے کل یہی یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ دو روز پہلے وہ روز رات کو بیٹھتے ہیں قوم سے خطاب کرنے کے لیے دو جنڈے لگا کے ایک فکرہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے دیکھا ہے اور آج پاکستان کے عوام کی صورتحال کیا ہے کہ بائیس کروڑ عوام مسائل اور مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی اس حوالے سے جواب دے نہیں اور آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا لے کے جائیں گی تیکھیں بات جے کہ جب تک پاکستان کے لوگ اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے انہیں اپنے ووٹ کی طاقت کا علم نہیں ہوگا ووٹوں کی بنیاد پر برس اقتدارہ آنے والی حکومتوں کو تھڑے مار کے باہر نہیں نکالا جاتا اور پھر رونے والا کوئی نہیں ہوتا آج تک پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ سیاست اور جمہوریت کا نام لینے والے جو ہیں وہ اس جمہوریت کے سمرات اپنے ساتھیوں کو اپنے عزیزوں کارب کو اور پاکستان کی اشرافیہ کو تو دیتے ہیں پاکستان کے عوام کو نہیں دیتے جب تک لوگ اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے نہ ان کے مسائلہ لوں گے اور نہ مشکلات